ایسی ایل کی سرجری میں جو بائیو اسکرو یوز ہوتا ہے کیا وہ گھلتا ہے یا نہیں گھلتا ہے دوستو آج ہم اسی ٹاپک پر بات کریں گے جب ایسی ایل کی سرجری بائیو اسکرو کی مدد سے کی جاتی ہے تو بہت سارے لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ وہ اسکرو گھل جائے گا وہ گھلنے والا اسکرو ہوتا ہے الگ الگ نام اس کے دیئے گئے ہیں پر دوستو وہ بائیو اسکرو میں نے سرجری کے دوران دس دس سال بعد بھی نکالے ہیں لوگوں کے پیر سے اور آج ہم اسی ٹاپک پر بات کریں گے کیونکہ وہ بائیو اسکرو کبھی گھلتا ہی نہیں ہے میں آپ کو کئے سارے ایمار ایسے دکھا سکتا ہوں جو کی آپریشن کے سات سال آٹھ سال بعد لیے گئے ہیں اور اس میں اسکرو ساف ساف نظر آ رہا ہے یہ ایک میتھ ہے کہ وہ گھل جائے گا یہ بائیو اسکرو دوستو کبھی نہیں گھلتا ہے وہ ویسا کا ویسا پڑھا رہتا ہے آپ اس کو دس سال بارہ سال بعد بھی نکال سکتے ہیں اور اس بائیو اسکرو میں ایلرجک رییکشنز اور انفیکشنز ہونے کے چانسز بھی کافی زیادہ رہتے ہیں دوسرا کئی بار یہ بائیو اسکرو ڈیفارم ہو جاتا ہے باڈی کے اندر پڑا پڑا تو اسکرو کی شیپ میں نہیں رہتا وہ وہاں پر ایک بال بن جاتا ہے جیلی کی بال اب اس بال میں نہ تو ہڈی ہے نہ ہی کچھ اور ہے وہ ایک لیکونہ اور کھڑا پڑا رہتا ہے بون کے اندر جس میں ایک جیلی سی بڑی رہتی ہے بائیو کی تو یہ چیز بھی کافی نقصان دیتی ہے پیشن کو اور اس کی جو لگامینٹ اور ہڈی کی جو پکڑے اس کو کمزور بنا سکتے ہیں اسی لیے میں نے بائیو اسکرو ڈیوز کرنا بند کر دیا ایسیل سرجری میں بہت سال پہلے اب جو میں جو سرجری کرتا ہوں اس میں اسکرو کا ڈیوز نہیں کرتا ہوں میں آل انسائیڈ ایسیل ریکنسٹیکشن کرتے ہیں جس میں دو بٹن لگاتے ہیں اور ساتھ میں فائیبر ٹیپ کی انٹرنل بیسنگ کرتے ہیں تو دوستو اگر آپ کو کوئی بتا رہا ہے کہ بائیو اسکرو گھل جائے گا تو بہت ہی کم چانسز ہے کہ وہ گھلے گا وہ ہمیشہ پڑھا رہے گا آپ کی ہڈی کے اندر اور وہ ویسا کا ویسا دکھے گا اس کو آپ نکال بھی سکتے ہو دس سال بعد، آنٹ سال بعد، بارہ سال بعد تک دوستو ورلڈ میں جتنے بھی سائنٹیفک ڈاٹا ہے جتنے بھی ہماری سٹیڈیز ہوتی ہے اس میں یہ پروو ہوا ہے کہ بائیو اسکرو کی سرجری کے 30% فیلیر ریٹ ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر سو سرجری کی جاتی ہے تو اس میں سے تیس سرجریز فیل ہویا آتی ہے جن کو دوبارہ سرجری کی ضرورت پڑتی ہے تو دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کوئیٹلی گیم میں واپس جائیں آپ تھری منس میں واپس کھیلنے لگیں دوڑنے لگیں اور فیلیر کے چانسز بھی نہیں ہو تو آپ کو all inside ACL reconstruction with fiber tape internal bracing یہ آپ کرنا چاہیے کیونکہ یہی ایک سرجری ہے جس کا فیلیر لگ بگ negligible ہے اور آپ بہت جلدی 3 مہینے کے اندر گیم میں واپس جائیں دوستو اگر آپ کو ہمارے یہ ویڈیو پسند آتے ہیں تو انہیں ضرور لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو نئے نئے ویڈیوز کا نوٹیفکیشن ملتا رہے ہیں موسیقی 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 موسیقی